بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ خوش رکھے محترم ناظرین آپ نے پڑھا ہوگا یا مسببل اسباب اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے محترم ناظرین آج ہم یا مسببل اسباب کے پڑھنے کے فوائد سنیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دور کی اندر یہ جو مہنگائی کا دور ہے ہر بندہ پریشان ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے تو آپ اگر اس مہنگائی کو فیض کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں غریب ہیں یا پھر امیر ہیں چونکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے آپ کا کاروبار بڑھتا ہی چلا جائے اور اس دور کے اندر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے رزق میں برکت نہیں ہے یا نوکری نہیں مل رہی دوستو یہ یا مسببل اسباب اس کو آپ نے مضبوطی سے تھام لینا ہے تو آپ اس کے فوائد اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دنوں کے اندر امیر و کبیر بن جائیں گے محترم ناظرین یہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور کب پڑھنا ہے اس کا آپ نے سن لینا ہے دھیان سے آپ نے محترم ناظرین کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یعنی آپ نے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بیٹھ جانا یا کھڑے ہو جانا ہے لیکن آپ کے سر پر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے نہ چھت ہونا چاہیے نہ آپ کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے اسمان اور آپ کے سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ نے اسمان کے نیچے ننگے سر ہو کر بیٹھ جانا یا کھڑے کھڑے آپ جیسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد یا مسببل اسباب آپ نے پانچ سو بار پڑھنا ہے پھر محترم ناظرین گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے تو یہ آپ نے عمل اکتالیس دن تک کرنا ہے امید ہے کہ آپ اگر یہ دو چار دن لگاتار کریں گے آپ کو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے آپ یا مسببل اسباب نوکری کے لیے پڑھیں گے یا پھر تجارت کے لیے پڑھیں گے بزنس کے لیے یا پھر روزی میں برکت کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند دن کے اندر ہی ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے تو محترم ناظرین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ